یہ پچھلے فرائیڈے اور منڈے کو ایک بہت ہی پاتھ بریکنگ ایونٹ ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکشچینڈ میں ان فیکٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ اور پاکستان نے اپنا جو ڈیٹ ایشو کرتی ہیں اور خاصتہ اور پہ جو اسلامی ڈیٹ ہے سکوکس کا وہ ابھی تک سٹیٹ بینک اور بینکنگ سیکٹر میں پرائمری ڈیلرز کے تھوڑ آکشن ہوتا تھا تو میں کہنا چاہوں گا اور اگناولیج کرنا چاہوں گا ہماری فنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر جو پی ایس ایکس کی چیئر پرسن بھی ہے کہ انہوں نے بہت ہی ایفرٹ کر کے یہ کیابنیٹ سے رول سینج کرائے اور پاکستان سٹاک ایکشینج اب وہنہ دو فیو ایکشینجز ہے دنیا میں جہاں پر گورنمنٹ کی ڈیٹ آکشنز ڈیریکٹلی کیپٹل مارکٹس میں ہو سکتی ہیں اور سکوک جو ہے وہ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے شریعہ کمپلائنٹ اسلامی انسٹرومنٹ ہے جس سے گورنمنٹ اپنے لیے پیسے ریز کرتی ہے اور یہ انویسٹرز کے لیے ایک نیا انسٹرومنٹ ہے ایک نئی اپنی اپنی سرپلس فنڈز کو انویسٹ کرنے کے لیے اور جو فائدہ ہے اس کا کہ کیپٹل مارکٹس میں آنے سے جو گورنمنٹ کی انویسٹر بیس ہے وہ اور ڈیورسیفہ ہو جائے گی کیونکہ میوچول فنڈز، انشورنس کمپنیز، پینشن فنڈز، انڈیویجولز، چھوٹے انویسٹرز اب ڈیریکٹلی اپنے بروکرز یا اپنے بینکس کے تھرو ان سکوک کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی انشاءاللہ ہوئے گا کہ جب انویسٹر بیس پڑے گی تو جو اس پہ رینٹل یا انٹرسٹ کاسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے وہ بھی نیچے آئے گی جو کہ تو یہ ایکانومی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے اور یہ بہت کم ایکسچینجز میں دنیا کے ہوتا ہے تو پاکستان ماشاءاللہ پاکستان سٹاک ایکچینج لیڈ کر رہا ہے اس اس ایفرٹ کے اندر اور یہ میرے خیال میں بینکنگ سیکٹر کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بینکنگ سیکٹر کی اوپر بہت ایک پریشر ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی بھی جو اتنی زیادہ ہیں باروینگ ریپائیمنٹس پرائیوٹ سیکٹر کی بھی وہ سارا پریشر بینکنگ سیکٹر کی اوپر آتا ہے تو اب بینکنگ سیکٹر اور کیپٹل مارکٹس ساتھ مل کر اس لوڈ کو اور اس اسیشوانس کو شیئر کر سکیں گے سر یہ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا سوچا کہ اس کو پی اے سیکس میں ہونا چاہیے اور کیا اس کو سٹارٹ کرنے کے سے پہلے اپنوں کے مائن میں تھا کہ یہ صحیح اور ورمنگ ریسپونس آپ لوگوں کو ملے گا جی دیکھئے یہ چیز ہمارے سٹرٹیجیک ابجیکٹیوز میں ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کی جو کہ ہمارے بورڈ نے اور ہماری چیئر پرسن دکٹر شمشاد اختر ہم سب نے اس کو جو اپنا سٹرٹیجیک پلان بنایا تھا کہ ڈیٹ کیپٹل مارکٹس جو ہیں پاکستان میں ان کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹر شمشاد کے انہوں نے یہ لیڈرشپ شوکی اور گورنمنٹ کے اندر ان کے رولز میں ڈیٹ رولز میں یہ چینجز کرائے تو ہم لوگ ہمیشہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ چیز انشاءاللہ بہت سکسیسفل ہوئے گی مگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سکسیس ہوئی ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہوئی ہے مگر اس میں ہم ہمیشہ کانفیڈنٹ تھے کیونکہ پاکستان کے اندر اسلامی انویسمنٹ پرادکس کی بھی ڈیمانڈ ہے اور اسلامی کیپٹل مارکٹس بھی ہمارا سٹیٹیجک اوبجیکٹیو ہے گروہ کرنے کے لیے اور آپ کو علم ہوئے گا کہ پاکستان سٹاک ایکشینج کو پچھلے تین سال کنٹینیویسلی بیسٹ اسلامی سٹاک ایکشینج کا آوارڈ بھی ملا ہے یہ گلوبل آوارڈ ہے ایک تو یہ سکوک کی ایشوانس اسی جو ہے پروسس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سرٹی بلین روپیز ریز کرنے تھے ان سکوک بانڈ سے اور فور سیونٹی ایٹھ تک کا آمانٹ مدب ہو چکا ہے اس میں انٹرسٹ اٹریکٹ کیا ہے اتنی آمان کا تو آپ ہی بتائیں گے کہ یہ نیلامی میں کس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہے تو بہت ایک میگر سا امانٹ اپنا لئے یہ سوچ رکھا تھا لیکن it's the response was you know unimaginable جی تو دیکھیں گورنمنٹ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو سٹیٹ بینک کی بھی auctions ہیں وہ اپنا قوٹلی auction calendar announce کرتے ہیں تو یہ سٹاک ایکشینج میں بھی سکوک کا انہوں نے اگلے تین مہینے کا calendar جو ہے وہ announce کیا ہوا تو ایک auction ڈیسیمبر میں ہوئی ہے تیز بلین کی ایک auction janvary میں ہوئی گی around 30 billion کی مگر اس کا exact amount جو ہے وہ debt office final کرے گا اور پھر فروری میں اور i am confident کہ اس کے بعد جو اگلا quarter آئے گا اب یہ regular auction جو ہیں stock exchange میں ہوتی جائیں گی اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ہمیشہ confident تھے کہ یہ successful رہے گا مگر i am sure i hope کہ government نے اس کی success دیکھ کر اب اگلے جو targets ہیں اور amounts جو ہیں ان کو وہ بڑھا بھی دیں گے اور نہ صرف ایک سال کا مگر تین مہینے چھ مہینے ایک سال تین سال پانچ سال different tenors کے جو ہیں سکوک وہ stock exchange کے through انشاءاللہ issue کریں گے سر اس سے میرا last question آپ سے یہ ہے کہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کتنا benefit اس پہلی auction سے ان کو ملا ہوگا جبکہ 30 billion کا انہوں نے ایک mind بنایا تھا جو ان کی requirement بھی تھی اب 478 میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا government کو benefit ملے گا اور جو invest کر رہے ہیں ان کو اپنے جو return سے وہ کس کے ساتھ تک اضافی ملے گی بالکل دیکھئے government کو تو جیسا میں نے کہا کہ ان کی جو دو basic objectives ہیں اس میں کہ ان کی جو investor base ہے ان کے debt instruments اور سکوک کے لیے وہ بڑھے تو ایک تو banks major players ہیں اس کے اندر مگر دوسرے institutional investors بھی اس کے اندر آئیں اور بہت importantly چھوٹے retail investors بھی آئیں اس کے اندر تاکہ ان کو بھی ایک اچھی investment opportunity کا موقع ملے تو یہ تو government کا فائدہ ہے اور انہیں دیکھا کہ amount بھی بہت اچھا آیا سولہ times almost oversubscribed اور اس کے ساتھ ساتھ interest rate بھی جو یہ ایک سال کے سکوک پہ ملا ہے وہ almost پونے دو دو percent one point nine percent کم ہے compared to جو last week ایک سال کا t bail ہوا تھا auction اس کے ساتھ ساتھ جو investors ہیں ان کو بھی اس سکوک کے اندر آنے سے جو bank کا deposit rate ہے اس سے انشاءاللہ بہتر return ہی مل رہا ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے government کا بھی اور چھوٹے investors کا بھی سر پس ایک last PSX کے حالے سے question کہ I guess PSX واحد stock market ہے world کی جس نے within a year 66 اور 67 percent growth کیا ہے اتنے کم ٹائم میں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اتنا آورٹرن آل افس اجن کے اگست کے بعد سے آپ جو PSX کی performance ہے وہ outstanding رہی ہے جبکہ باقی جو ملکوں کی ہے بڑے بڑے ملکوں کی بھی جو stock markets ہیں ان میں one percent five percent یا ten percent کی growth ہے جی دیکھئے ماشاءاللہ the stock exchange بہت اچھی performance کی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئے last کچھ مہینوں کے اندر اور اس کے اندر بھی میں credit دوں گا جو k-ticker government نے بہت ہی مشکل decisions کی ہیں جس نے economy کو stabilize کیا ہے اور اس کے اندر نہ صرف stock market ساری market جو ہیں وہ ماشاءاللہ stabilize ہوئی ہیں اس میں ہماری debt market بھی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں cut offs نیچے آ رہے ہیں interest rates کے auctions میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری fx market ہے وہاں پر بھی rupee stable ہوا ہے اور انہی کی وجہ سے stock market بھی اوپر جا رہی ہے جو ہماری companies کے results ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے آئے ہیں اور valuations بہت زیادہ نیچے آگئی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ stability کی وجہ سے جو مشکل steps لیے ہیں اور میں آپ کے platform سے finance minister کو بھی واپس acknowledge اور compliment کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کا program اتنے smoothly اور اتنے timely manner میں ہمارا review complete ہوا ہے وہ شاید پہلے کم ہی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی confidence آیا ہے investors کے اندر تمہارے investor sentiment اور business confidence definitely improve ہوا ہے جو market میں reflect ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے بہت overseas investors کی selling foreign investors کی selling آ رہی تھی ہمارے market میں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب رک گئی ہے اور outflows جو ہیں وہ inflows میں convert ہو گئی ہے یعنی کہ باہر کے investors overseas investors کی بھی buying جو ہیں ہماری market میں واپس start ہو گئی ہے تو یہ کچھ reasons ہیں جس کی وجہ سے market mashallah بہت اچھا perform کر رہی ہے thank you sir thank you thank you so much i mean last last friday was a real uh uh path breaking and a milestone stone in pakistan's capital markets uh where we held the first auction of government debt issues uh this first sakuk issue uh directly in the capital markets um as you know that uh most uh government debt issuance takes place in the banking market only and pakistan is one of the few countries and one of the few exchanges in the world where we we have now taken the step uh to uh hold government debt auctions directly in the capital markets i think this is uh been hugely successful um this will help to diversify the investor base uh for the government and i'm confident that it will result in uh lower interest rates uh for the government uh debt as well and we saw overwhelming response the issuance was almost 15 16 times oversubscribed and the cutoff rate was very very competitive for this uh one year sakuk issue um this will also provide um investors a new investment opportunity uh to for their surplus funds uh so i believe it is a win-win for both for the government as an issuer and for investors both institutional as well as as individual and retail and we as psx would like to thank and acknowledge the leadership of the finance minister who took this on and got the government debt rules changed by the cabinet and then all the teams at secp psx cdc and cpl we worked very hard in record time to actually execute this uh sakuk issue which has been mashallah and highly successful thank you